موسیقی نمسکار شام سات بجے کے سمچاروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں وجہش رواستوں سمچاروں میں سب سے پہلے بات ہوگی ہیڈلائنز کی گجرات کے پہلے چرن کے چناؤں کے لیے کل ہوں گے مددان انیس جنوں کی نوازی سیٹوں پر ساتھ سو اٹھاسی امیدوار میدان میں سرکشہ کی تیاریاں پوری پرشاسن سترک مین پوری لوگ سبھا رامپور اور خاتولی ویدھان سبھا سیٹ کے لیے بھاجاپا اور سپا میں کڑا مقابلہ دونوں دلوں نے چناؤں جیتنے کے لیے جھوکی طاقت مکہ منتری نے آبدہ پربندھن کی بیٹھک کو سمبودیت کرتے بھی کہا آبدہ سے بچاؤں کے لیے ویدیالیوں میں آبدہ پربندھن کا بچوں کو پڑھا جائے پاتھ اور کاشی سلے کا پریاغراج تک کاشی تمیل سنگمم کی دھوم دونوں سنسکرتیوں کا آپس میں ہو رہا ہے ملن سینڈ آرٹ کے مادھیم سے پریاغراج میں آگنتکوں کا سواگت بولٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گجرات ویدھان سبا چناؤ کی گجرات ویدھان سبا چناؤ کے پہلے چورنکہ پرچار منگلوار شام تھم گیا کل انیس زلوں کچھ اور سوراشت کے شیطروں کی نواسی سیٹوں کے لیے سات سو اٹھاسی امیدوار میدان میں ہیں راج میں پرمپرہ گت روپ سے بھارت انتہ پارٹی اور کانگرس کے بیچ مقابلہ ہوتا رہا ہے لیکن اس بار عام آدمی پارٹی بھی میدان میں ہے پہلے چرن میں کل سات سو اٹھاسی امیدوار ہیں جس میں سات سو انیس پورش امیدوار اور انہتر مہیلہ امیدوار ہیں ان سبھی جگہوں پر پرچار کے آخری دن تمام دگجوں نے جم کر پرچار کیا اُدھر دوسرے چرن کے لیے پرچار کا کام زوروں پر ہے بی جے پی کی اور سے کمان سمالی ہے کیندریہ گریہ منتری عمید شاہ اور بی جے پی ادھاکش جے پی نڈہ نے منگلوار کو دونوں نے نیتاؤں نے کئی ریلیوں کو سمبودھت کیا اور ویرودھیوں پر جم کر وار کیا امید شاہ نے داہود اور کھیڑا میں ریلی کو سمبودھت کیا تو جے پی نڈہ نے بھی داہود میں ریلی کر پارٹی کے لیے ووٹ مانگے اس کے علاوہ ہی پارٹی کے کئی نیتاؤں میں ریلی کر کے ووٹ مانگے بی جے پی کے علاوہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے نیتا بھی پرچار میں لگے ہیں دونوں دلوں کے نیتا روڈ شوز اور ریلیا کر کے جن سمرتھن جھٹا رہے ہیں بڑودرا میں پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے روڈ شو آئے جت کیا بھگونت مان نے کہا کہ گجرات میں آٹھ دسمبر کو نیا سورج نکلنے والا ہے راججے میں پہلے چرن کی ووٹنگ ایک دسمبر کو ہوگی دوسرے چرن کا مطدان پانچ دسمبر کو ہونا ہے اور آٹھ دسمبر کو معلوم چلے گا کہ کیا گجرات کی ستتہ پر بھاجپا کا قبضہ برقرار رہے گا کیا پھر کوئی اور باجی مار لے گا پیورو رپورٹ ڈی ڈی نیوز مکہ منتری یوگے آدھتنات نے مظفر نگر کی گھتولی ویدھان سبا اپچناؤ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اب اتفردیش میں کوال میں بوال نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک مہنے تک کرفیو لگایا جاتا ہے اب وشش سمودائیوں کے لوگوں سے پریشان ہو کر عام لوگ گھر چھوڑ کر پلائن نہیں کرتے اب ہزاروں ہندو نوجوانوں کو جیل میں نہیں بند کیا جاتا کیونکہ یہ سب سماجوادی پارٹی کی سرکار میں ہوا کرتا تھا اب پردیش میں امن چین اور وکاس کے راستے پر پردیش آگے بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے ایسے نیتاؤں پر کٹاکش کیا جنہوں نے پردیش کو دنگے کی آگ میں چھوک دیا تھا اور ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر رہنا پڑا تھا انہوں نے ایسے لوگوں سے ساودھان رہنے اور بھارتین تا پارٹی کے پرتیاشیوں کو جتانے کی اپیل کی ہے ایسیا کی سب سے بڑی چینی مل اسی خطولی بدانسوہ سیتر کے ماتجن سے دنیا کے پر اٹھاس پہ آتی ہے بھائیو بینو میں تو آپ سے ایک بات کہنے کے لئے آیا ہوں کبال کا ببال یہ سماجوادھی پارٹی کا کلنگ ہے یہ سپورٹ اس سمیہ کی لوگ دل پارٹی کے سینک تکڑبندن سرکار کی دین تھی جو ایک کروک اقتیاشار ہندو ناؤ زمانوں پر اور یہاں کے ناگرکوں پر کرنے کی ساجیس کا حصہ تھا لردوز سچین اور گورو جس طریقے سے نرمم اور بربر تیچار کے سکار ہوئے تھے کون اس کو بسمرت کر سکتا ہے اور جن لوگوں نے سچین اور گورو جیسے ناؤزوانوں کے ساتھ کروڑتا ڈھائی تھی ان کے سپا سالانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج ہر بیکتی دیکھ رہا ہے مکمنتری یوگی آدھے تنات نے میرٹ میں پربودھ ورک کو سمودت کرتے ہوئے کہا کہ میرٹ ہمارے وکاس کے ایجنڈے پر ہے میرٹ کے وکاس یوجناؤں پر ہماری نظر رہتی ہے مکمنتری نے کہا کہ ایک مہینے میں دوسری بار میں میرٹ آیا ہوں میرٹ شہر کو آدھنک سفدھائیں ملیں اس کے لیے انورت سرکار کام کر رہی ہے اس اب سپاہ انہوں نے پندرہ پانس سو سترہ کرون روپے کی تین سو چھیتر وکاس پریوجناوں کا لوکارپن اور شلانیہ اس کیا ماں کنگا اور ماں یمنا کا اثری بات اس پاوت بھرا پر صدیو برستی ہے اور بابا اوگڑنات کی کرپا کے ساتھ ہی میرڈ جنپت نے ایک نئی پہچان بنائی ہے اس کے اپنے ایک پوراڑک پہچان تھے آج سے پانچ ہزار ور سے پہلے میرڈ کے ہستنہ پور میں ہی بھارت کا اتھیاس رچا گیا تھا ایک اتھیاسی بھومی ہے پوراڑک بھومی ہے بھارت کی کہ اتھیاس کو لکھنے والی بھومی ہے اور آزادی کی دڑائی کے دوران بھارت کی اتھیاس کو بنانی والی بھومی ہے سوطنطر بھارت میں اپنے سکل کے مادیم سے ایک نئی پہچان دلانے والی دھرتی بھی ہے کون نہیں جانتا ہے کہ یہاں کے ہست سلپی اور کاریدروں نے اسپورس سٹی کے روپ میں میرڈ کو بکسک کر دیا اور دنیا کے اندر کوئی بھی کھیل ہو اس کی سانگری اگر کہیں ملتی ہے اور اس کا کہیں مرمان ہوتا ہے تو اب میرڈ میں ہوتا ہے میرڈ اس کا ایک حب بن چھکا ہے اور میرڈ کی انہی مسہستہوں کو دھیان میں رکھ کر کے ڈبل انجن کی سرکار لگاتار میرڈ اور پسنی اتردیس کے بکاس کے لئے پوری پرتبطتہ کے ساتھ کارے کر رہی ہیں میرڈ پوری لوگزبہ اپ چناؤں میں اپ مکھ منطری کیشو پرساد مورے نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اپنے سماپن کے دور میں ہے جب جب سماجوادی پارٹی یہاں سے جیتی تھی اس کا آدھار جنتا نہیں بلکہ بوت کیپچرنگ ہوتی تھی اور انہیں کہا کہ میرڈ پوری اپ چناؤں میں 65 فیصدی ووٹ بھاجا پا کے خاتے میں جائے گا آج ان کے نیتہ گلی گلی میں گھوم رہے ہیں چناؤں کے سمیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں اور چناؤں بعد یہ اپنے پرانے دھندے میں لگ جائیں گے سماجوادی پارٹی ایک دھونتا ہوا جہاد ہے اور اس دھونتے میں جہاد سے لوگ اتر اتر کر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اپنے پوری لوگ سما شیٹ نہیں نہیں کونے اتر پرے سے کیونکہ جب جانبے تو سوری اکھ ہونے والا ہوتا ہے اس کو کوئی اپنا پڑان کرنے کے لیے نہیں چاہتا ہے آج سماجوادی پارٹی میں سوری کے اکھ ہونے کا سمیں ہے اس کا نرڑے آن کے ہاتھوں میں ہے ندیوں کو چنلائز کر کے بار سے بچاؤ کیا گیا ہے آبدہ پرمدن پرادکرونوں کے دو دن تک چلنے والے شیطری سمیلن میں مکھ منطرین نے یہ باتیں کہیں ہیں انہیں آبدہ مطروں کی بھومکا کی بھی سرحانہ کی ہیں آکاشی بجلی سے بچاؤ اور سڑک درگھٹناو کو کم کرنے کی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ٹھوس یوجنا بنانی ہوگی سڑک درگھٹناو کو روکنا آوشک ہے اس کے لیے جاگرکتا کے ساتھ گڑائی سے قانونوں کا پالن کر آیا جائے کینڈی ایم اے کے مارک درشن میں اپتر بھارت کے نو ایسے راجے جو کسی نہ کسی پرکار کی آبدہ سے کم یا زیادہ پربھاویت رہتے ہیں ان کا اچھتریہ سمیلن آج یہاں اپتر بدیز کے رازدھانی لکھنوں میں آجید کیا گیا ہے میں اس اوسر پر آپ سبھی بیبین راجوں سے آئے ہوئے اتھیتیوں کا ایس ڈی اے میں سے جڑے ہوئے پدادیکاری اور انہیں پرتنیدھیوں کا اتر بردیش ساسن کی اور سے ہردے سے آپ سب کامیں سواگت کرتا ہوں دو دیوشیہ یا چھتریہ سمیلن اتیانتو مہتکون ہوگا کیونکہ انتر بردیش ایسے راجے میں سمیلن آجید ہو رہا ہے اور دیش کی آبادی کا سب سے بڑا راجے ہونے اور چھتر پھل کے دس سے بھی دیش کے اندر ایک بڑے راجیوں میں ہونے کے کرن اتر بردیش کے سامنے آبدا سے سمندھت چنوتیاں بھی اسی پرکار کی ہے میرا ایمانہ ہے کہ اگر سمیے سے پرسکشن اور جاگروپتا کے کارکرم چلائے جائے بچاؤ کے اچھی تو پائے کے جائیں تو آبدا سے ہونے والے کسی بھی نقصان کو نیونتم لہنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہو سکتی ہے اور ہم سب آباری ہیں پردان منتری موڈی جی کے جنہوں نے اس سمبیدنسیل پرسن کو دھیان میں رکھ کر کے اینڈی ایم اے کو اور سکریے کرتے ہوئے ایک اچھی شروعات کی ہے ان کے اچھی ٹیننگ تو ہو ہی ساتھ ساتھ جنپت اسطر پر آبدا مطروں کی تیناتی بھی ہو امیٹھی میں کیندری منتری اسمرتی ایرانی کے پہل پر نیویشک سمیلن کا ایل جنگ کیا گیا کیندری منتری نے ورچوال مادھیم سے اس کا شبارم کیا اس سب پر انہوں نے کہا کہ نیویشکوں کو کسی بھی برکار کی سمسیہ ہو تو پرشاستنک ادھکاریوں کے ساتھ ہی ہم سے بھی سمپر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ امیٹھی نیویش کیلئے تیار ہیں زلہ دکاری راکیش کمار مشر نے کہا پچاس سے زیادہ نیویشک ایک ہزار کروں سے ادھکا نیویش امیٹھی میں کر رہے ہیں جن کا ایم او یو سائن ہوا ہے اس نیویش کے بعد ویو سائے کے ساتھ ساتھ امیٹھی میں روزگار کے افسر بھی بڑھیں گے ہزارہ کروں کراس کر گیا ہے اور پورا جو ٹوٹل ادھر سپیچ میں انیویشمنٹ ہوا چھے زیادہ کروں کراس کر گیا اب ہزارہ ہو رہے ہیں کچھ ادھر بھی نہیں آ پائے ہیں اس بیچ پر پچھلے قریب چھے آٹھ مہنوں میں ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ جو بھی انڈسٹری کی دکھتیں ہیں انفرا کے دکھتیں ہیں کسی دا کے دکھتیں ہیں جس کسی بھی بھاگ کے جہاں جہاں دکھتیں ہیں ان کو حل کیا جا ابھیان چلا کر کے تو ادھر بھیوں کو بیٹھک میں یہاں ہم نے اسی اکرم میں جبیس کو انڈسٹری ایریا میں کو بیٹھک بھی کیتی اس بات کی اسی اکرم میں جو جو بہت سکر کا راست سکر کا اہمان ہے انڈسٹری کو بڑھانے کا امیتھی جنپد کے نرمان میں میری اہم بھونکہ رہی ہے اور میری چاہت رہی ہے کہ یہ جو اوڈیوگی کبرستان بنا ہوا ہے میتھی کہ پھر سے کچھ حال ہوں اسی کے ساتھ پیچھ ہم نے دو سو چوراسی دسملو پانچ کرون کا نبیس کرنے کا سنگکلپ لیا ہے کاشی میں چل رہے کاشی تمیل سنگمم کے انترگت دین دیال ہست کلا سنگکل میں تمیلناڈو سے پدھارے ویاپاریوں اور اس تھانی ویاپاریوں کے بیچ میں سمواد کارکرم کا آئیوجن ہوا اس سمواد کارکرم میں تمیلناڈو سے پدھارے ویاپاریوں نے اس تھانی ویاپاریوں کے کامکاش کے طریقوں اور ان کے ویاپار کرنے کے تقنیق کے بارے میں جانکاری پرابت کی تمیلناڈو سے پدھارے ویاپاری پرتفی راج نے کہا یہ کافی عدبت کارکرم ہے اور یہاں آ کر وہ کافی اچھا محسوس کر جہاں پر بھن بھن سنسکرتیوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری پرابت ہو رہی ہے موسیقی سنسکتی کاسی ویشونutiveی پینتیم اور کاسی ویشون звонدر انپورنا پینتیم کاسی ویشون نیمان پینتیم جمعہ گزرگرہ جب طرح سے منہ سے باری جمحورتا ہو رہا ہے اور میں اگر صورت میں جمعہ کرتے ہیں جائیں ہمارے نے کاسی ویشون نیمان جائیں ہمارہ کاسی کاسی ویشوندیم ہمارہ کاسی ویشوندیم امانسان کاسی ایک بھارت شریشت بھارت کے تحت شروع ہوا کاشی تمیل سنگمم دو سنسکرتیوں کے ملن کا دھکچ واحق بن کر سامنے آیا ہے اس کو لے کر سے تمیل سے آنے والے پرٹکوں کو کاشی سہیت پریاغ راج آیودھیا کے بھی اس تھلوں کو دکھایا جا رہا ہے تیرت راج پریاغ کے انبھاؤں ان کے سخد ہوں اس پل کو وہ نہ بھولیں اس کو لے کر پریاغ سنگم تٹ پر کاشی تمیل سنگمم پر سینڈ آرٹ بنائی گئی ہے کاشی تمیل سنگمم سے اس سینڈ آرٹ کو پٹکوں کے دوارا ٹویٹ کیا گیا ہے جس پر پردھان منطری نرین موڈی کے دوارا ری ٹویٹ تعریف کی گئی ہے مانی پردھان منطری جی اور مانی مخمتری جی کے جو مار درشن میں یہاں کارکرم کرایا گیا تھا اور اس میں پورے جلے کی ٹیم جس میں جلا دکھاری اور سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا تھا اور یہ ہمارے لئے بہت گرو کا وشہ ہے کہ جو ہمارے سانتھی جو تمیل نادو سے آئے ان کو یہ پسند آیا اور ان میں سے کسی سانتھی نے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس کو پوست کیا تھا اور اس کو پھر مانی مخمتری جی نے اس کو ری ٹویٹ کرا اور یہ ہمارے لئے بڑی گورف کی انمہتی دلار آرہا ہے اور ہم جو بھی ہمارے ابھی تمیل سانتھی یہاں پر آ رہے ہیں ان کو بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس جگہ کو جان کے پریاک کے بارے میں جان کے بہت خوش ہیں پرفولد ہیں اور ہمیں ایسا موقع ملا پردھان منتری جی کے یہ جو ویزن جو تھا ان کے کارنے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں نے سینڈارٹ کیا ہے جو کی کاسی تمیل سنگمان کے اپلچ پر ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے تمیل سے کافی پریٹک ہمارے سنگم آ رہے ہیں اور مانی نے سری پردھان منتری نرہ موندی جی نے جیسا کاریکرم چلایا ہے کہ تمیل آئے ہمارے اپنے سنگم پریاغ راج میں بھرمڑ کریں اس اپلچ میں ہم لوگوں نے سینڈارٹ کیا ہے سینڈارٹ میں جو کریٹیو چیزیں ہیں اس میں ہم لوگوں نے ایک لوگو بنایا ہے لوگوں میں ایک ہمارے اتر پردیس کی جو سنگر جی جو سیو جی کے ایک مندیر ہے جو کی بھگوہ کلر میں ہے اور بھگل میں تمیل کے ایک مندیر ہے اس کو ہم لوگ ایک ملاتے ہوئے دکھایا ہے ساتھ میں یہ پرتیک ہو رہا ہے کہ کاسی اور تمیل دونوں مل کے ایک بھاب چیزیں ہو رہی ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے پریٹا اور اب بات دردشن کے ان لخنوں کے گورو مئی پلوں کی دردشن کے ان لخنوں میں آج لاجونتی لالوانی ویکتک ساہیک اور سوشیل کمار ناغر ابھیانترکی ساہیک کے پت سے سیوہ نیورت ہو گئے ہیں اس افسر پر دردشن کے ان لخنوں کے پرسر میں ایک ویدائی سباہ کا آیوجن کیا گیا جسے کیندر دھکش ویجے بہادر پٹیل ندیشک ابھیانترکی کے کے گپتا کارکرم پرمکھ رما عرونتر ویدی ساہیک ندیشک کارکرم انوبم پاٹھک اور ای پی مشر تتھا ساہیک ندیشک سماچار راجیو چترویدی نے سمبودھت کیا ویدائی سبھا کا سنچالن ابھیانترکی ساہیک ایس کے سنگھ نے کیا وقتاؤں نے بتایا کہ لاجونتی لالوانی نے دردشن کے ان لخنوں میں اکتالیس ورشوں کی سیوہ پوری کی ہے جبکہ سوشیل کمار ناغر نے دردشن کے ان لخنوں کے علاوہ دلی اور شری نگر آدھیکیندروں پر اپنے چوتیس ورشوں کی سیوہوں کے دوران ڈکشتہ اور کوشل کا سروتم پردشن کیا ہے دردشن کے ان لخنوں پریوار سیوہ نروت ہو رہے دونوں ادھیکاریوں کے سخد بھوش کی کامنا کرتا ہے اکسمک دکھناؤں کے سامان جانکاری کے مادھیم سے سی پی آر دوارہ تدکال جیون رکشہ کرنے کو لے کر سون بھدر زلے کے کلیکٹریٹ اور پولیس لائن میں وشیش پرشکشنل شیور کا آئیوجن کیا گیا چکتصہ ویگیان کے وشیش شگی ڈاکٹر شیو شکتی دیویدی نے ڈیمو کے مادھیم سے اپستت سبی آدھیکاریوں اور کرمچاریوں کو سی پی آر یعنی کارڈیو پرمنری ریسیٹیشن کے بارے میں وستہ ارسی چانکاری دی اور نے بتایا کہ عام طور پر آپ آتھ کارلین استھتی میں جب کسی ویکتی کی دھڑکن یا سانس رک جاتی ہے تب سی پی آر کا پریوک کیا جاتا ہے جسے بے ہوش ویکتی کو سانسے دی جاتی ہیں جسے پھیپڑوں کو اکسیجن ملتی ہے اور دل کو اکسیجن والا خون سنچارت ہو رہتا رہتا ہے سی پی آر کا پریوک ہم ان جبوں پہ کرتے ہیں جن جبوں پہ میڈیکل فیسلیٹیز ہسپیٹل نہیں ہوتی ہے جسے ہاں اس چیز کی ارسر ویدہ ہوتی ہے سپوز آپ سڑک پہ ہیں آپ شاپنگ مال میں ہیں آپ ایمرجنسی میں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں آپ برسٹاک پہ ہیں آپ آفیسز میں ہیں اگر آپ کسی ویکتی کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ اس ویکتی کے پار جاتے ہیں آپ observe کرتے ہیں کہ اس ویکتی کی طرف سے کوئی پرکتریہ نہیں ہوتی ہے اس ویکتی کی سانس بھی نہیں چل لی ہوتی ہے آپ یہ سب دیکھ کر کے گھبڑا جاتے ہیں گھبڑا کر کے آپ مدد کیلئے ساروں طرف دیکھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سی پی آر ایک ایسی تقنیک ہے جس کی ہیلپ سے آپ چھاٹی پہ لگاتا ہے چس کمپریشن کارڈیو پدھوں نے ری سسٹیٹیشن دیکھ کر کے آپ اس ویکتی کو پھر سے جیویت کر سکتے ہیں سند کبھی نگر جنپت کے مہدہول تحصیل کے انترگت لوہرسن گاؤں میں لگ پھک پچھتر دیبیانگ ایسے ہیں جن کے پاس سرکار کی یوجناوں کی صفدہ پانے کے لیے دیبیانگ پرمالپتر نہیں بن پایا ہے کچھ دیبیانگ ایسے بھی تھے جن کو جنپت مکھیالے پر غریبی کے کارنر جانا بہت مشکل تھا ایسے بھی پریوار ہیں جو کرونا کال میں اپنے ماتا پھتا اور اس سنسار کو چھوڑ کر چلے گئے ان دیبیانگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک ساماجک سنسطہ نے زلادگاری کے پریاس کر ان کے گاؤں لوہرسن میں ایک دیوسے وشیش کیمپ لگانے کے لیے نویدن کیا زلاپرشاسن نے دیبیانگوں کا مرب کو سمجھا اور اسی گاؤں میں 29 نومبر کو ڈاکٹروں کی ٹیم بھیج کر دیبیانگ پرمالپتر دینے کی ویوستہ کی گئی اس دیبیانگ وشیش کا شبارم مہد آول کے ویدھائک انیل ترپاٹھی نے کیا انہوں نے ہماری سرکار کا ادیش کہ سماج کے انتم وقتی تک سرکاری یوجناوں کا لاب دیا جائے اس کے تحت یہ کام کیا ہے اور اب بلٹن کے انت میں پرمک سمچار ایک بار پھر گجرات میں پہلے چورن کے چناؤں کے لئے گل ہوگا مددان 19 جنوں کی 89 سیٹوں پر 750 امیدوار میدان میں سرکشا کے تیاریا پوری پرشاسن ستر مینپوری لوگ سبا رامپور اور خطولی ویدھان سبا سیٹ کے لئے بھاجہ پاؤ سبا میں قرام مقابلہ دونوں دلوں نے چناؤں جیتنے کے لئے جھوکی طاقت مکہ منتری نے آبدہ پربندھن کی بیٹھک کو سمبودید کرتے بھی کہا آبدہ سے بچاؤ کے لئے ویدیاریوں میں آبدہ پربندھن کا بچوں کو پڑھایا جائے پارٹ